Well دوستو, welcome back تو آج بات کریں گے normal subgroup and the simple group تو first of all we will discuss the definition of a normal subgroup تو چلیے بات کرتے ہیں کیا ہے normal subgroup تو a subgroup H of a group G is called normal subgroup of G if XHX inverse belongs to H for all X belongs to G and small x belongs to capital H تو کہانی یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو group ہے اس کو آپ normal subgroup بول سکتے ہو کہ اگر اس کے اندر ایک جو اس کا subgroup ہے کوئی H وہی اس کا normal subgroup بنے گا ٹھیک ہے نا تو پہلی بات تو وہ subgroup ہونا چاہیے condition ہو گئی ہمارے پاس یہاں تو یہ مان لیا میں نے کہ G جو ہے نا وہ ایک آپ کے پاس group ہے اور یہ اندر والا set ہے یہ اس کا subgroup ہے اس کو ہم H سے denote کرتے ہیں یہاں کچھ element ہے G کے پاس مان لو X ہے اور H کے پاس small h type کے element ہے تو ایک نئی formation بنائی ہم نے ان کی وہ بن گی XHX inverse ٹھیک ہے elements کی formation تو ان کو XHX inverse type کا نئے element بن گیا اور یہ اگر H کے پاس گیا تو آپ کا H جو subgroup تھا وہ normal subgroup بولا جائے گا clear readna بات تو یہ XHX inverse آپ کو ablong کروانا ہے اور آپ بول سکتے ہو کہ یہ آپ کا جو subgroup تھا وہ آپ کا normal subgroup بن گیا clear اب دیکھو تو یہ اگر H properly contained ہو رہا ہے G کے اندر تو یہ proper normal subgroup ہے but اگر میں بات کروں دو group کی دو set کی جیسے کی ایک تو ہے X could G اور ایک اس کے اندر کہیں نہ کہ E بھی exist کرتا ہے تو E والے کو ایسے empty set بناوں اور G تو وہ خود ہے تو اگر میں G کی بات کروں یا پھر اس کی E کی بات کروں تو یہ دونوں ہمیشہ ہی normal subgroup رہتے ہیں are always the normal subgroup of G کیونکہ G خود ہے تو خود تو خود کا normal subgroup ہو گئی E خالی ہے ویسے ہی تو وہ خود بھی normal subgroup ہو گئی تو ان دونوں normal subgroups کو ہم بولتے ہیں trivial subgroup یا trivial normal subgroup بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک ورڈ اس کا ہے trivial subgroup اور دوسرا ہم اس کو بولتے ہیں بچوں کہ these are the improper normal subgroup میں نے بھی بتائی آپ کو بات proper اور improper کی proper وہ ہوگا جو properly content کرتا ہو G کے اندر جیسے ابھی H proper content کر رہا تھا تو وہ proper normal subgroup تھا بچ G اور E یہ improper normal subgroup ہوتے ہیں کیونکہ یہ properly content نہیں کرتے تو ان کو اس لئے improper normal subgroup بولا جاتا ہے clear ہوئی بات اب simple group کیا ہے simple group کی simple سی definition ہے کہ جس کے پاس کوئی proper normal subgroup نہ ہو وہ simple ہے اب جیسے G اور E یہ خود دونوں تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ دونوں improper normal subgroup ہیں کس کے G کے ہے نا تو G کے پاس G تو خود ہے اور E اس کے پاس ہو گئی تو یعنی کس کے پاس G اور E خود کے تو ہوتے ہیں بٹ اس کے سوا اگر اس کے پاس کوئی اور جائے گا تو G is a simple یعنی اس کے پاس کوئی بھی proper normal subgroup نہیں ہے اب ایک theorem کی اور بات کر لیتے ہیں تو یہاں theorem کہتی ہے that every subgroup every subgroup of an abelion group اگر میرے پاس کوئی subgroup ہے کس کا کسی abelion group کا تو وہ definitely normal subgroup ہوگا ٹھیک اگر group ہے وہ abelion ہے تو اس کا subgroup ہے وہ normally ہوگا تو دیکھو کیسے تو سب سے پہلے اس کو subgroup ہونا چھئے پھر اس کو normal بنانے کے لئے ہمیں x x in verse belong کروانا پڑے سیمپل سی بات ہے ابھی ہم definition کر کے آئے تو مال لو بھائی کہ آپ کے پاس کوئی abelion group ہے جس اور normal subgroup بنانے کے لئے وہ x x inverse بنانا پڑے گا تو چلو دیکھتے ہیں کچھ element لینے پڑے گی x مال لوگ لے لیا کسے میں g سے x g سے اور h لے لو کسے اس سے ایسے پیچھے definition بتایا آپ کو لینا پڑے g g ایک group ہے اور h subgroup ہے تو اس کا مطلب x inverse g میں definitely جانے والا ہے clear x inverse کیونکہ g g ہر ایک element inverse وہاں ہوتا ہے اور اگر اگر ایک small h کو belong کر رہا ہے کیونکہ h g کے اندر ہے تو چلیئے جرہ اب formation بناتے x x inverse کی x x inverse کو آپ x x inverse h لکھ سکتے ہیں کیا میں نے یہاں دو elements کو commute کرا دیا آگے پیچھے کر دیا اب وہ commute کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں سے دیکھئے جرہ x inverse کس کا ہے g کا اور h بھی کس کا ہے g کا e اور بچ گیا h اور h already کس میں ہے h میں تو ultimately آپ نے issue کر دیا کہ x x inverse جو ki h equal آیا ہے وہ belong کر گیا capital h کو اور جیسے capital h کو belong کیا تو capital h کا normal sub group clear ہوئی بات تو یہ اثیورم جیادہ important نہیں اثیورم اس سے related تھی میں نے آپ کو اثیورم کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کو تھوڑی سی بتائی تو this was the normal sub group i hope so کہ آپ سامن میں آیا ہوگا so thank you so much guys for watching this thank you so much